اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے پیرٹ ہوم کی طرف سے ایک دفعہ پھر آپ کے خزد میں حاضر ہوں ایک انتہائی اہم اور معلوماتیو ویڈیو لے کے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ پیرٹ ہوم کے پلیٹ فارم پر بنائی جانے والی ویڈیو میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو آج آپ کے خزد میں لے کے حاضر ہوں ویڈیو کا ٹاپک آپ آلیڈی دیکھ چکے ہوں گے برٹ بریڈنگ بریڈنگ فارمولا اینڈ سمپلیمنٹس تو تین فیزز ہیں اس ویڈیو کے ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہیں کوشش کیے گا کہ پوری ویڈیو دیکھیں اور میں دعوی تو نہیں کرتا اللہ بڑے بول سے بچہ ہے لیکن اگر اس ویڈیو کو جن لوگوں نے سمجھ لیا تو ان کے لیے کسی بھی برٹ کی بریڈ لینا بہت آسان ہو جائے گا اور فالتو ہے خرائیات بھی نہیں ہوں گے تو بہت زیادہ لمبی کیونکہ یہ ویڈیو ہو سکتا ہے تھوڑی ڈیٹیل اور تھوڑی لمبی ہو جائے کیونکہ یہ کتاب ہے پوری جس کے میں آپ سے ڈسکس کرنا جا رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ کم سے کم ٹائم میں آپ سے میں ڈسکس کرنا چھوٹی سے چھوٹی ویڈیو کیونکہ صرف امپورٹنٹ ایکسپیکٹ جو ہیں اس کے میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا پھر باقی اگر کوئی چیزیں سمجھ میں نہیں ہیں تو آپ پرسنلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور پھر اس میں دیکھ لیں گے کہ اگر ضرورت پڑی تو مزید کانٹینیو کر کے اس ویڈیو کے ہم سیکوز بنا دیں ٹھیک ہے دوستو تو زیادہ لمبی تمیت کی طرف نہیں چلتے ہیں ڈائرک اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں تو دوستو پہلے بات کرتے ہیں سپلیمنٹ کی کہ سپلیمنٹ ہوتے کی ہیں سپلیمنٹ کسی دوائی کا نام نہیں ہے سب سے پہلے میں یہ چیز کلیر کر دوں کہ جب بات ہوتی ہے لوگوں سے سپلیمنٹ کا پوچھا جاتے تو وہ کہتے ہیں ہم کوئی میڈیسن نہیں دیتے ہیں میڈیسن اور سپلیمنٹ میں فرق کیا ہوتا ہے میڈیسن جو ہوتی ہے وہ بیماری کے بعد دی جاتا ہے اور سپلیمنٹ جو ہے وہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ بیماری پیدا ہی نہ ہو ٹھیک ہے ایمیونٹی آپ لوگ کی برڈز کی جو ہے آپ کے برڈز کی جو ہے وہ سٹرانگ رہے اور وہ بیماری نہ پڑھیں تو سپلیمنٹ اس لیے دیا جاتا ہے اور جو دیگر ان کے کچھ بزائی ضروریات سیڈ میکس اور سوپ فوٹ سے پوری نہیں ہو رہی ہوتی اس کو ہم پورا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلی چیز تو کہ سپلیمنٹ ہوتا کیا ہے وہ آپ کو کلیر کر دیا دوسری چیز یہ کہ یہ کنسسٹ کرتا ہے ملٹی ویٹامین اور منرلز کے اوپر جو کہ ہم مختلف صورتوں میں دے رہے ہوتے ہیں لیکن یہ کہ پوری نہیں ہو پا رہی ہوتی تو ہمیں ایڈیشنل ہی سپلیمنٹ دینے پڑھتے ہیں پوری کیوں نہیں ہو پا رہی ہوتی کہ جنگل میں ایک جو پرندہ اوڑا ہوتا ہے اس میں چھوٹے پرندوں کے اندر سال میں زیادہ سے زیادہ وہ تین دفعہ بریٹ کرتے ہیں بڑا پرندہ جائے سال میں ایک دفعہ بریٹ کرتا ہے تو وہ سیڈ میکس کھا کے اور فروٹ اینڈ ویجیٹیبلز کھا کے اور جب پوری ہوتی ہے تو بریٹ کرتے ہیں نہیں پوری ہوتی تو بریٹ نہیں کرتے لیکن ظاہر ہے بینگ ہے ہابیس بینگ ہے فارمر بینگ ہے کمرشل فارمر جب ہم اپنے پاس بڑھ رکھ رہا ہوتے ہیں تو ہمیں ہر بڑھ سے بریٹ لینا ضروری ہوتی ہے ایک تو ضروری ہوتی ہے پھر ہم کونٹی ٹی بھی مطلب پروڈکشن جو ہے وہ لے بھی زیادہ رہے ہوتے ہیں جو چھوٹا بڑھ ہے جو نیچرلی تین دفع بریٹ کرتے ہیں اسے سال میں پوسٹنگ کر کے پانچ چھے کلچز لے رہے ہوتے ہیں جو بڑا بڑ سال میں ایک دفع بریٹ کرتے ہیں ہم اسے تین کلچز تک لے رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے جب پروڈکشن بڑھی ہوتی ہے تو فیول بھی زیادہ دینا پڑے گا تو بیسکلی جو سپلیمنٹس ہوتے ہیں یہ ملٹی ویٹامین اور منرلز کے کمبینیشن ہوتے ہیں اور یہ بیسکلی ویٹ کا فیول ہوتا ہے کچھ سیڈمکس سے پورا ہو جاتا ہے کچھ سافٹ فوڈ اور سافٹ فوڈ سے پورا ہو جاتا ہے اور باقی پھر جو کمی ویشی رہ جاتی ہے وہ ہمیں سپلیمنٹس سے پوری کرنے پڑتے ہیں جیسے میں نے پچھلی اپنی ویڈیوز میں بتایا کہ 30 سے 40% جو ہے نیٹریشنل ریکوائرمنٹ جو ہے وہ سیڈمکس پوری کرتے ہیں 30 سے 40% جو ہے جو سافٹ فوڈ اور سافٹ فوڈ پوری کرتے ہیں اور باقی جو 20% 25% رہ جاتی ہیں وہ ہم سپلیمنٹ کے تھوڑ پوری کرتے ہیں اچھا تو اب چلتے ہیں کون سپلیمنٹ کے اندر کون کون سے ملٹی ویٹیمین اور منرلز جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہے برد کے لیے جس کو ہمیں دینا بہت زیادہ ضروری ہے اور ان کے کیا فائدہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ملٹی ویٹیمین کے اندر ویٹیمین اے ہوتا ہے سب سے پہلے ویسے تو بہت لمبی لسٹ ہے ویٹیمین کی لیکن جو کروشیل ہیں وہ میں آپ لوگوں سے ڈسکیس کر رہا ہوں جو بریڈنگ کے لیے امپورٹنٹ ہے تو اس میں سب سے پہلے جو ہے ویٹیمین اے ہیں جو برڈز کی سکین اور فیدر کو جو ہے وہ ہلدی رکھتا ہے اس میں شائن رکھتا ہے لے کے آتا ہے اس کو دینا اس لیے ضروری ہوتا ہے سب سے ٹریکی ویٹیمین یہی ہے اور سب سے امپورٹنٹ ویٹیمین بھی یہی ہے یہی وہ ویٹیمین ہے جو آپ کے برڈ کا سپرم کاؤنٹ یعنی کہ جو بریڈنگ ہیلتھ ہوتی ہے اس کو مینٹین کرتا ہے میل کے فی میل کے سپرم کاؤنٹ کو بڑھائیں گے اس کو مضبوط کریں گے برڈز کو جو ہے بریڈنگ موٹ کے اوپر لے کے جائیں گے لیکن اگر یہ کام ہوگا تو برڈ بریڈنگ نہیں کریں گے اور اگر بہت زیادہ ہو گیا تو وہ جو اچانک مرنے والے ہی کشو آتا ہے ہرٹ اٹیک سے یا لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہمارا بڈ تو کل میٹنگ کر رہا تھا اور آج باکس کے اندر ایکسپائر ہوا گا ہے اس کے پیچھے جو روٹ کاوز ہوتا ہے وہ یہی ویٹیمین ہوتا ہے یہ اگر کام ہو گیا تو برڈ بریڈ نہیں کرے گا اگر ضرورت سے بہت زیادہ ہو گیا تو برڈ ایکسپائر ہوا گیا ہے بہت ٹریکی ہے ریگولر بیسیس کی اوپر دینا ہوتا ہے کیونکہ یہ ریگولرلی بریڈ بریڈ جو ہے باڈی سے ڈرین کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا بیلنس رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے ویٹیمین ڈی ویٹیمین ڈی کے اندر ویٹیمین ڈی 3 جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ وائٹیمین ہے یہ دھوپ کی صورت میں ملتا ہے یا سپلیمنٹ کے ذریعے ملتا ہے اس کی اور کوئی سورس ہے ہی نہیں نہ یہ سیڈمکس میں پائے جاتا ہے نہ کسی ساپپورٹ یا ساپپورٹ میں پائے جاتا ہے اس کا جو پرائم فنکشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کیلشیم دیتے ہیں جس سے آپ کی جو ہے وہ ایکس کی کونٹیٹی یا ایکس پروڈیوس ہوتے ہیں فیمیل کے باڈی کے اندر اس کو یہ ایبزاپ کراتا ہے ٹھیک ہے کیلشیم ویسے بھی ضروری ہے برز کی شائن کے لیے اڈیوں کی مضبوطی کے لیے پروں کی مضبوطی کے لیے معاوہ جاتا ہے اچھا وہ لید شیطے ہو قریر کے لیے ترمک ہے اس کو باڈی میں ہے کی طور پر جانا ہے ہے وہ up to the mark رکھنا وہ vitamin c کی ذمہ داریوں میں سے ہوتا ہے یا prime function میں سے ہوتا ہے تو یہ تو دوستو ہو گئے important vitamins اچھا اس کے بعد آتے ہیں mineral mineral میں سب سے پہلے سب سے important mineral جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے calcium جو آپ کی number of x کو increase کرتا ہے x کے shell کو جو ہے وہ اس level پہ بناتا ہے کہ وہ نہ زیادہ hard ہو اور نہ ہی زیادہ کمزور ہو soft بھی زیادہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد iron magnesium potassium zinc یہ چار منرلز ہوتے ہیں ان چاروں کا جو prime function ہے وہ overall bird کو جو ہے وہ stronger health دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے stronger health سے مراد یہ ہے کہ ان کے برڈ کی جو feather quality ہے blood کی circulation ہے x کی productivity ہے ان ساری چیزوں کو maintain رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو آتا ہے وہ آتا ہے fatty acid fatty acid کے اندر omega 3 اور omega 6 یہ بہت important items ہیں یہ basically جو immune system قوت ہے مدافیت پرندوں کی بیماریوں سے لڑنے کی طاقت ہے اگر یہ balance quantity ہے یا اچھی quantity میں جو ہے birds کو دیے جائیں گے تو bird اول تو بیماری نہیں پڑے گا اور اگر ان کے بیمار بھی پڑ گیا تو اس کا جو recovery ہوگا وہ دوسرے برڈ کے مقابلے میں زیادہ فاست ہوگا مطلب ایک برڈ جس کو omega 3 اور omega 6 ملا ہی نہیں ہے یا کم quantity میں ملا ہے وہ ایک let's suppose اس کو نزلہ دکام ہو گیا تو وہ اس سے تین دن میں آگر recover ہوتا ہے تو جس برڈ کو اچھی quantity میں omega 3 اور omega 6 ملا ہوا ہے وہ ایک دن کے اندر recover ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو تو یہ ویٹامین اور منرلز ہوتے ہیں جو برڈ کو دینا ضروری ہوتے ہیں ان کی breeding health کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور یہ supplement کی ہی صورت میں دیے جائیں ایڈیشنل ہی کیونکہ ہم ان سے production ایڈیشنل لے رہے ہیں تو ہمیں فیول بھی ایڈیشنل دینا پڑے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کون سے supplement کیونکہ market کے اندر تو بہت سارے supplement ملنا ہے اور یہ combination جو ہے وہ somehow human based جو supplements ہوتے ہیں اس کے اندر بھی ہوتا ہے اور bird even کے cattle کے لیے بھی جو supplements بنائے جا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر یہ ratio موجود ہوتا ہے تو دیکھیں جو ان کی requirement ہے وہ bird کے size کے حساب سے ہے تو ہمیشہ کوشش یہ کیا کریں کہ specifically design جو supplement ہے جیسے ایک supplement ہے جو parrots کے لیے design ہوا ہے especially especially تو وہ استعمال کر رہے ہیں ایسا نہ کریں کہ ایک supplement جو poultry کے لیے استعمال جو especially design کیا گیا ہے یا poultry birds کے لیے design کیا گیا ہے وہ استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ parrots کے لیے parrots والے ہی supplement بنا ہوئے کیونکہ اس میں ratio کا عمل لخل بہت زیادہ ہوتا ہے اب جیسے وہی والی بات ہے کہ vitamin b جو ہے اب اگر ایک supplement poultry کے لیے بنائے گیا تو وہاں let's suppose ضرورت ہے 10 miligram کی male کو جو ہے وہ sperm count اور وہ ساری چیزیں بڑھانے کے لیے 10 miligram کی اب وہاں پہ جو poultry کے اندر let's suppose chicken ہے میں turkey یا پی فال کی بات نہیں کہہ رہا مور کی بات نہیں کہہ رہا chicken ہے اس کے اندر جو ایک healthy male ہوتا ہے مرغہ جو ہوتا ہے وہ چار پچ کلو کا ہوتا ہے اب اس کو 10 miligram جو ہے وہ vitamin b complex is ضرورت ہے ٹھیک ہے آپ کا جو love bird ہے وہ hardly 100-150 gram کا ہے اس کی requirement جو ہوگی وہ 1 miligram ہوگی اب آپ نے let's suppose جو poultry کے لیے supplement بنا ہے وہ اپنے love bird کو دینا شروع کر دیا ٹھیک ہے اب ratio design کرنا بھی بڑا ضرور ہی ہے اس کو ایک لیٹر میں جو ہے وہ ایک بون دیا رہی تھی اس کو ایک لیٹر کے اندر اب ایک بون کا جو ہے وہ ratio کیسے نکالیں سب سے پہلے اہم مسئلہ اور اگر ذرا سا 19-20 ہو گیا quantity کام ہو گئی تو breed نہیں آئے گی quantity زیادہ ہو گئی تو body expire ہو جائے گا تو ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ finches کے لیے اگر ہے کوئی چیز تو finches کو design کیوئے supplement استعمال کریں اور اگر آپ لوگ کے لیے یہ چیزیں manage کرنا possible نہیں ہے تو کوشش کریں پھر chemical based supplement استعمال نہیں کریں herbal based کریں لائک اگر آپ کو calcium دینا ہے اب اس میں issue یہ ہی آئے گا کہ vitamin d3 نہیں ہوگی لیکن جو آپ کا mineral block ہوتا ہے kettle fish bone کا کوشش کریں block نہیں powder form کے اندر ڈالیں کیونکہ block کے اپنے مسائل ہیں پنجرے کے اندر پڑا رہتا ہے پانی بھی گر رہا ہوتا ہے bird کی poop بھی گر رہی ہوتی ہے bacteria مکھیاں بیٹھ رہی ہوتی ہیں بیٹھ رہا ہوتا ہے bacteria کا خزانہ بن جاتا ہے تو کوشش کریں کہ اس کو powder بن ہے اور وہ soft food یا seed mix میں ڈال کے بعد پرندوں کو سرف کریں ٹھیک ہے تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوگا اب لیکن بہی والی بات ہے کہ calcium تو آپ نے دیتے ہیں اس کو body میں absorb کیسے کرانے ہیں تو اس کے لئے vitamin d3 کا supplement استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہوگا ٹھیک ہے پھر اسی طریقے سے iron zinc وغیرہ ہے تو اس کے لئے اور دوسری sources ہیں آپ کی کالی میرچ ہوتی ہے انٹی آکسیڈنٹس کے لئے دارچین ہی ہیں اور مجید اسی طریقے کی اور بہت سارے ہربل آئٹم ہیں حلدی ہیں جو ان ساری چیزوں کے لئے استعمال ہو رہی ہوتی ہے انٹی آکسیڈنٹس وغیرہ کے لئے امیون سسٹم کو ڈیویلپ کرنے کے لئے تو کوشش کریں کہ اگر آپ کیمیکل کے اندر آپ کو کیمیکل بیس سپلیمنٹ اس لیویل کے نہیں ملنا ہے جو اسپیسیفکلی آپ کے برڈ کے حساب سے ڈیزائن کیے گئے ہوں اب بات یہ ہے کہ لف برڈ اور مکاو کے اندر بھی ایک بڑا ڈیفرنس ہے تو ایک سپلیمنٹ جو مکاو کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے وہ اگر آپ اپنے لف برڈ کو یا بجری کو دینے کی کوشش کریں گے تو الٹیمیٹلی وہی سیم ایشو آئے گا ریشو ڈیزائنٹس کرنے کا ٹھیک ہے کیونکہ کمپنیا نے تو بنا دیا ہے اب آپ کو یا تو پھر آپ اتنی سمجھدار ہوں آپ کی سٹیڈی اتنی سٹرانگ ہو کہ آپ ریشو ڈرائیف کر سکے تو بلکل پھر استعمال کر رہے ہیں اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر کوشش کریں کہ ہربل سپلیمنٹس کی طرف چلی ہے اور اس کے لئے میں آپ کو ایک آسان راستہ دے دیتا ہوں بیک ڈروپ کے اوپر آپ کو نائنٹی ٹو رینج آف پروڈکس نظر آ رہا ہے اس میں سیڈ مکز بھی ہیں اس میں ہینڈ فیڈ بھی ہیں اس میں سپلیمنٹس بھی ہیں ٹھیک ہے تو یہ سپلیمنٹس الحمدللہ ہمارے ہربل بیس سپلیمنٹس ہیں تو آپ کسی بھی بڑ کو استعمال کرا سکتے ہیں irrespective of quantity ٹھیک ہے ایک ریشو ہم نے ڈرائیف کر کے دیا ہوا ہے جو بڑز ہمارے پاس استعمال ہوتے تھے ہمارے پاس فن سے لے کے مکاو تک کا بڑ موجود ہے اس کے ڈریڈ لے رہا ہوتے ہیں تو ہم نے ایک جنرل فرمولیشن آپ کو ڈرائیف کر کے دی بھی ہے باقی اگر آپ کا سپیسیفکلی کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو ہمارا کسٹمر کے ایر آپ کے لئے موجود ہے جسٹا ووٹس اپ کال آوے وہ نمبر بھی میں اس ویڈیو کے اندر اگین جو ہے وہ مین ٹائٹل کے اپساتھی شو کر دوں گو انشاءاللہ تو آپ کے لئے وہ ایک جو ہے ہمارے فرم چلنا ہے یا سیٹ اپس چلنا ہے ان سب کے اوپر استعمال ہو رہا ہے جب سے کمرشل اویلیویٹی کر رہی ہے تو اور بھی دادہ کسٹمر بھی ہماری بڑھ گئی ہے اور الحمدللہ اس کے ریویوز موجود ہیں جس بکاوز اس ویسے دیکھیں نائنٹی ٹو رینج اور پروڈکس کے حوالے سے ہمیں ایک بات اور کرو یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے پاس استعمال نہیں ہوگی یہ چیزیں ہم اپنے لئے ہم نے اپنی بنائی تھی اپنے فرم کے اوپر استعمال کیا کرتے تھے پھر جب ہم نے اپنے کام کو تھوڑا سا بڑھایا اور ہم نے فرمز اور سیٹ اپس کی سپرویجن کرنا شروع کری تو یہ وہاں استعمال کرانا شروع کر دی اور اب جو ہے ہم نے ان کو کمرشلی اویلیویل کرا دی ہے تو یہ ساری وہی چیزیں ہیں ان کی پیرٹ سوم پوری ذمہ داری لیتا ہے کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے اپنے لئے جو ہے بنائی گئی تھی اور استعمال ہوا کرتی تھی اور اب ہم نے لوگوں کے لئے اویلیویل کرا دی ہیں افورڈیبل پرائسیز میں یوسیج کا کوئی ایشیو ہو تو کسٹمر کے ار آپ کے ملک آپ کے شہر کے اندر ہی موجود ہے ٹھیک ہے جسٹ آپ واتس اپ کال آوے آپ کال کریں اور اگر کوئی بھی آپ کا کنفیوشن ہے ہم اس کے استعمال کے حوالے سے جو یہ ویڈیوز بنا کے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوٹ کرتے چلے آنے مدید اگر کوئی کنفیوشن ہے تو آپ لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں چلے دوستو یہ ویڈیو میں نے جیسے کہا تھا کہ لمبی ہونے والی اور واقعی میں کافی لمبی ہو گئی ہے تقریبن پندرہ منٹ تک چلی گئی ہے اس ویڈیو کو یہیں تک رکھتے ہیں کوئی کنفیوشن ہو تو اگین واتس اپ نمبر آ جائے گا یوٹیوب پلیٹ فارم موجود ہے فیس بک پلیٹ فارم موجود ہے آپ ہم لوگوں سے کانٹیک کر سکتے ہیں کسی بھی کسیم کی کوئی کیوری ہو کوئی کنفیوشن ہو کوئی انفرمیشن چاہیے تو ہم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ جو علم پیرٹس ہم کے پاس موجود ہوگا وہ آپ تک ضرور پہ جائے جزاک اللہ خیر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں جب تک کے لیے السلام